قُلْ اِنَّ سَلَا تِي وَنُزَ اے میرے حبیبہ بول دیجئے میری نماز میری قربانی میری موت میری زندگی میری حیات میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے اور دوسرا نقطہ ہے لِلَّهِ رب العالمین کوئی کام ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے ہو اخلاص بتایا گیا اگر اخلاص نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اخلاص کہونا ضروری ہے اخلاص کہونا ضروری ہے یہ دوسری بات بتائی گئی اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عبادت کی کوئی حمیت نہیں اور زندگی اور موت اللہ کے لیے کے کیا مطلب ہے پوری زندگی لگا دیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں یہ مطلب ہے یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفارازی شاید بہت اچھا کا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفارازی مئیسیلی مسلمان مئیسیلی نمازی اللہ کے دین کی تبلیغ یہ ضروری ہے اور ایک نکتہ بتاتا ہوں اقاعت کریمہ کے روشنے مفسر کے تفسرات دیکھو کتاب پیارا ہے اے میرے رسول آپ کے اوپر جو کچھ اتھارا گیا ہے اس کی تبلیغ کر لیجئے آپ ایک نکتہ تو یہ ملا کہ کسی انسان کی لکھی ہوئے کتاب کی تبلیغ نہیں کرنی ہے آپ کو ما انزلہ علیک کی کرنا ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل کی گئے وہ قرآن و سنت ہے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں قرآن اور سنت وہی مطلوب وہی غیر مطلوب ان کی تبلیغ کیجئے آپ دیکھئے قرآن و سنت کے علاوہ ہر چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے بہت بڑے مسلمان بچارے پورے آبے کا آبہ بگڑا ہوا ہے پوری بنیاں ڈیمیجڈ ہے خراب ہے پوری کی پوری یہ تبلیغ کیجئے قرآن و سنت کی اور ایک نکتہ پیارا لکھا ہے مفسر نہیں کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے اللہ کی حفاظت نصرت اور مدد آپ کے ساتھ رہے گی تو اللہ کی نصرت اور حمایت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھاؤنا ہے اس کے معاند بات یہ آئیت ہے اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا یہ لوگ کا ہے ہمیں گے نام بھی نہیں لیا گیا کہ یہ نام لینے کے قابل نہیں ہے کہا واللہ یاسمک من الناس دنیا کے تمام لوگوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یہ کوئی نہیں کوئی فنہ صاحب مسلمانوں کے دشمن ہے فنہ صاحب مسلمانوں کے دشمن کہا ہے کوئی ان کے پیجے پڑھنا کہا ہے کوئی گانا 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 ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پہلے اپنی حالت ہو دیکھو کہ تم تو ظالم نہیں ہو ہم ظالم کے اوپر ایک دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پریشان ہیں اور ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے ہم خود ظالم ہیں نا اس لئے کہ ظالم کے اوپر ظالم کو مسلط کیا جاتا ہے تو اپنا قریبان ہم دیکھتے نہیں اور دوسروں کے لئے گانا گاتے پھر رہے ہیں ایک ظالم ہوتا نا تو اس سے بڑے ظالم کے اس ظالم کو اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے ظالم کے اوپر ایک قصہ یاد ہے ایک صاحب کی بیوی انہیں بہت پریشان کرتی تھی اتنا ستاتی تھی ناک میں دم کر رکھا تھا یہ آدمی بہت پریشان تھا پانی ماغو تو گالیوں پہ آ جاتی تھی کھانا ماغو تو جھاڑو پہ آ جاتی تھی بہت پریشان تھے کچھ معلمات آئیں ان کا کچھ پروگرام تھا جب آئی بیان سن کر کے تو پورا انداز اس کا چینج ہو گیا تھا چھائے لاؤں ہاں لاؤں ناشتہ لاؤں وہ حیران ہے کہ یہ تبدیلی اس کی زندگی میں کیسے آئی پریشان ہاں لے وہ ایک دو دن کے بعد اس نے پوچھا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے ہے اتنی نافرمان تھی تم اب اتنی فرما بردار ہو گئی کہا کہ وہ مولمات جو آئی تھی ان کی ایک بات سن کر کے میں فرما بردار ہو گئی ہوں کہا کہ انہوں نے کیا کہا کہا یہ مولمات نے کہ جس آدمی کی بیوی نافرمان ہو تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بیوی کی اس نافرمانی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا شوہر نے چیڑ کر کے کہا تو کہا کہ تجھے جنت میں جانا ہے تو اپنے عمل کی وجہ سجا میری وجہ سے تم جا رہے جنت تو یہ ظالم ہو ہم ایک ظالم ہوتا ہے نا تو اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ایک صاحب کو سکن شادی کرنے کی بڑی آرزو تھی گزہ نے پہلی کا مو دیکھ دیکھ دیکھتے آدمی پریشان ہو جاتا ہے باتچیت ہو گئی تیئے پایا کہ کل جمعہ کے دن یہ معاملہ جمعہ رات کا ہے کل جمعہ کے دن شادیت آئے ابھی ایک صاحب نے جدہ سے مجھے فون کیا کہ حضرت ایک ایسے ٹاپک پر آپ بیان دیجئے حافظ صاحب کو بھی بولے ہیں وہ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ٹاپک ہے کہا کیا کہا کہ پہلی بیوی کو بتائے بغیر دوسری شادی کر لینا اور زندگی بھر پہلی والی کو پتا نہ لگے اس پر درہ دلائل اکٹھا کر دیجئے حضرت آپ ہی کی بسکار ہو گئے میں اگر ٹھیک ہے تیاری کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو ان صاحب کو دوسری شادی کی عقد سانی کی بڑی خواہش تھی جو میں رات کی دن بات ہوگی لڑکے والی پر تیار ہو گئے خوشی خوشی آئے بیوی کو معلوم ہو گیا بہت کائیں بیوی تھی معلوم ہو گئے اس کو بڑے پیار سے کھانا وانا کھلایا سو گئے کھانا وانا کھا کر کے بہا اچھا کھانا لذیذ کھانا بنایا تھا کھانا کھا کر کے سو گئے اب صبح اٹھے اب دیکھ رہے شیروانی کہاں ہے کرتا بہترین کہاں ہے خوشی خوشی کدھر ہے پہن مہن کر کے ذرا نکلنے لگے تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں اور کیا کہا کہ آس سنیچر ہے سنیچر کے دن جمعہ ہوتا کہا کہ آس سنیچر ہے تمہاری حرکت کا مجھے علم ہو گیا تھا نید کی دوہ ملا دی دی تمہارے کھانے میں سنیچر کی دن اٹھ رہے ہو تم دیکھو گر رہا کر اس نے کہاں اندہ اسے حرکت کی نہ دوز بڑھا دوں گی قیامت کے دن اٹھو گی ایک ظالم کے اوپر ہم اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين